اسلام علیکم ویڈیو اس ویڈیو میں میں اپنے پیارے ویورز کے ساتھ دیا گوشت کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ایسی ریسپی آپ بنائیں گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اس کو ہم وائلڈ رائز کے ساتھ کھائیں گے آپ ایسی روڈی کے چپاکی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ مٹین ہے 1kg مٹین ہے 2kg یہ گھیا شریف ہے جس کو گھیا بھی کہتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا اس حوالے سے بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور وہ جب بھی اس کو لاتے تھے اس طرح گودی میں پھاکے لاتے تھے ادھر سے نہیں اٹھاتے تھے پکڑتے تھے ڈنٹی سے نہیں پکڑتے تھے دو کلوگی میں ایک ادت بینگل میں اچھا یہ 1kg مٹین ہے ہڈی والا بھی ہے اور اس میں یہ گول بوٹی مچھلی سارا بڑا اچھا گوشت ہے دو دلیا میں نے اس کو اس میں تیر نظر درمیانے سائز کے پیاز ہیں گول مٹے مٹے کٹ کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے 1 ڈی بل سپون نمک ہے 1 ڈی بل سپون لان مرچ ہے 1 ڈی بل سپون حلدی ہے یہ پانچ ٹماٹر درمیانے سائز کے اس کی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ لسن کا پانی ہے آپ کو تو اب یاد ہو چکا ہوگا آپ کی سسٹر کھانوں میں لسن کا پانی جوز کرتے ہیں یہ 1 کپ لسن کا پانی ہم اس میں ڈالے گی آپ کہہ رہے ہوں کہ ابھی سبزی نہیں کٹی یہ گوشت کو میں پکنے کے لئے رکھ دیتے ہوں یہ گیا شریف جونسا ماشاءاللہ ہوتا ہے اس کو چھیل کے میں بھی چھیلتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہوں چھیل کے پانی میں آپ نے رکھنا ہے مرنہ یہ کالا ہو جاتا ہے اتنی دیر ہمارا یہ گوشت گلے گا بیٹھم دے دیں گے بینگن اور یہ ساری چیزیں کٹنے ہیں میں آپ کو کٹتے ہوئے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے اس میں گوشت ایڈ کر دیا چمانٹر پیسٹ ٹرل دی نمک مرچ اور پیاز ایڈ کر دیا ساتھ ہی لسن کا پانی ایڈ کر دیا ایک گلاس پانی میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ آپ کو بتائیں یہ کروانی کا گوشت ہے اس کو درہ گلنے میں ٹائم کرتا ہے ایک گلاس پانی کا میں نے اوڑی ساتھا ہوں اب اس کو میں بیٹھ دینے لگی ہوں مکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پندرہ منٹ میں اس کو بیٹھ دوں گی ویسل بولنے کے بعد ابھی فلیم تھوڑی سی تیز ہی ہے تاکہ اس کو سیکھ لگ جئے پریشر کو پھر ہمارا پڑے ساتھا ہے پندرہ منٹ کے بعد میں اس کو کھول کے دیکھوں گی گوشت گل جائے گا تو گھی ڈالڈا گھی پونہ کپ چھوٹا پونہ کپ اس میں گھی زیادہ ڈالتا ہے یادہ کپ کرنے آپ ڈالڈا گھی ڈال کے گوشت کو بھوننا ہے اور پھر گوشت کی بوٹیاں ہم نے نکال لینے ہیں تاکہ ہم ڈھیئے کو اس مسالے میں گھال سکے میں آپ کو دکھا ہوں ڈھیئے بناتے ہیں ہم گھلنے کے لئے رکھا ہے بیٹھ دے دیا ہے اب ڈھیئے شریف کو کارنے لگیں یہ دیکھیں ٹاپک کے اندر میں پانی لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کر کے آپ نے اس کے اوپر سے یہ چھل کے اس طرح کار گیا زیادہ موٹے نہیں پہلے تو جو مائیں ہوتی تھیں وہ تو اس کو اوپر سے اس طرح کر کے ایسے ایسے کر کے بناتی جاتی تھی میری امو لیکن ہم لوگ آج کا لیزی وے یوز کرتے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے وہ تو بڑے پیاس سے بناتی تھی میری والدہ ان کے لئے دعا خیر کریں اللہ تعالیٰ نے جمعیت الفردوس میں عالی مقام اچا کریں وہ اس کو پکانے سے پہلے اس کی جونسی ڈنڈی ہے نا اس کو کٹ کے یہاں سے دانتوں کے ساتھ چبا کے دیکھتی تھی کہ کہیں گھی یہ شریف کہیں کڑوا تو نہیں ہے کیونکہ کچھ پیسیز اب نہیں آتا رہی سے پہلے آتے ہوتے سے اب تو سب چیزیں فارمی ہیں دیشی چیزیں تو کوئی ہوتی نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے موٹا موٹا کر لینا ہے کوئی اتنا فائن چو اس کو کٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم نے بلکل ملائم کر لینا ہے یہ دیکھیں گے جس مرضی شیر میں اسی طرح یہ ساروں کے چھلکے اتار کے آپ نے موٹے موٹے کارٹن لینا ہے بینگو ان کو بھی اسی طرح کٹ لینا ہے آپ کو دکھاتی ہوں فل کٹنگ کرنے کے بعد یہ شریف میں نے سارا کٹ لیا اس طرح موٹے موٹے پیسیز میں یہ اتنی دیر پانی میں ہی بھی گرے گا اس کو باہر نہیں نکالنا گوش گل جاتا ہے تو اس کو ہم نے بھونے گئی ڈال کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو روسی جائے دیکھتے بعد یہ میں نے ویٹ کھول دیا ابھی بھی تھوڑا سا پانی ہے گوش میں تھوڑی اسی کسر ہے لیکن ہم اسی طرح اس کو بھون لیں گے گوش کو بھوننے کے بعد ڈالڈا گی ڈال کے اس میں بھونوں گی ہاں کپ ڈالڈا گی ڈالنے لگیوں اچھی طرح بھوننے کے بعد بوٹیاں ہم کسی برتن میں نکال لیں گے اسی مسالے میں یہ گھیا ڈال کے یہ بینگن اور گھیا اور آدھا کپ آدھا گلاس پانی کا ڈال کے میں اس کو ویٹ جو دیں گے جب یہ گھل جائیں گے لیا اور بھینگن اچھی طرح تو میں اس کو گھوٹنے کے ساتھ یا کسی بیٹر کے ساتھ اس کو ملائم کر لیں گے پھر اس کے بعد گھوٹیاں ڈال کے دم پر رکھ دیں گے جو گھوٹیوں کی کسر ہوگی وہ گھیئے میں پک پک کے وہ کسر پوری ہو جائے گی اگر ہم اس طرح پورا ٹینڈر کر دیتے ہیں گھوٹیاں ڈال کے رکھ چھوڑیں گے کیونکہ گھیا جتنا زیادہ پکائے اور بھون جائے اتنا ہی ٹیسٹی بنتا ہے اسی لئے ہم ذرا تھوڑا سا ہارٹ گوشت رکھیں گے گھیا جب ملائم ہو جائے گا پھر یہ بوٹیاں اس میں شامل کر دم پر رکھ دیں گے دس پندرہ ملائم اسی دم کے اندر گھیا بھون جاتا رہے گا اور گوشت بھی مزید ملائم ہو جائے گا پھر میں دکھاتا ہوں آپ کو جب بھی آپ گھون لیں گے گوشت بھی ملائم ہو چکی ہے اس میں تھوڑی سی کسر ہے یعنی گلنے میں تو ہم اس کو نکال رہے ہیں اب اس مسالے میں ہم بھی اشریف ڈال کے اس کو پانچ منٹ رہا ویٹ دے دیں گے میں آپ کی بھون ملائم ہو چکچے اپنے آپ نے ملائم کی دیا اس میں دا دید ہیں اور اس میں دیا اس میں دیا اس میں دیدے دیں گے مسالہ ہمارا اپچھے سے بھون دیا میری چھوڑ دیا بتاں کرتی کریں اور دیں گیا بھی یہ ایک گلاس پانی ہے اس کے اندر اب اس کو ہم 5 منٹ بیٹھ دیں گے یہ 5 منٹ میں نہ گل دیں گا پھر اس کو مدانی کی مدد سے ہم نے ملائم کر لینا ملائم کرنے کے بعد گوشت ڈال کے دم پر رکھ دینا پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب اس کی بنائی کر رہے ہیں گوشت اس میں ہم نے شامل کر لیا اور فلیم ہم نے میڈیم کر لیے بھی ہے ساتھ ساتھ بنائیں اور یہ گھیل چھوڑ دیں گا ادھر یہ دیکھیں میں نے وائٹ رائس بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گا تو یہ بنائی جاتا ہے گھیل چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس میں ایک ٹی سپون گرم سالہ ایڈ کریں گے ہم تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک انشاءاللہ طلب ہوں یہ فائنل لک اس کی دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنا اچھا گھیل نکل آیا بہت اچھی طرح اس کی بنائی ہو چکی ہے اور بس اس میں میں نے گرم سالہ ایڈ کرنا ہے ادھر یہ ہمارے رائس بھی ریڈی ہو چکے ہیں ان کو مکس کرنا ہے اس کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں ویڈیو اپنی یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں دعاوں میں شامع رکھیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ